آج مسلمانان عالم کے دل ایک بات کی وجہ سے زخمی ہے وہ گستاخیہ رسالت جو فرانس میں ہوئی ہے فرنچ پیزیڈیٹ نے اس کو سرکاری سطح کے علاوہ کیا ہے میں اس کے متعلق ایک جملہ کہتا ہوں امام مالک اپنے انس انس پہی المدنی رحمہ اللہ اچھاتھ کرماتے ہیں کہا اگر وقت کے پیغمبر کی گستاخی ہو اور امت زندہ ہو یوں نہیں ہو سکتی ہمارے ضمیر اگر زندہ ہوتے تو یہ گستاخیہ رسول آج ہمارے قبضے میں ہوتا اگر آپ کا ذوق آپ کا جذبہ اور آپ کی تائیت میرے ساتھ ہو میں سب کی توجہ چاہوں گا اپنے دائیں اپنے بھائیں اپنے سامنے اپنے پیچھے تمام کی توجہ چاہوں گا میں ارباب اختیار سے مجھے ارباب اقتدار سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں ارباب اختیار سے ایک بات کرتا ہوں کہ جس نے گستاخیہ رسالت کی ہے ہمیں وہ گرفتار شدہ اپنے ملک میں چاہیے آپ اس کی تائیت کرتے ہیں وہ زندہ ہو یا مردہ ہو ہمیں اس کی لاش ہے اس کا جسم چاہیے جس نے یہ کارٹون بنائے ہیں وہ ہمیں ہماری سرزمین پہ مطلوب ہے حکمرانو غیرت کی کیبسول کھالو غیرت کے دپ لگوانو غیرت کے ایجیکشن لگوانو ملونہ گستاخیہ رسول آسیا ملونہ کو آپ نے چھوڑ کے آج ان کو محلت دی ہے ان کو راستہ دیا ہے جس پرنگ پریزیڈنٹ کے مطلوبے پہ آپ نے اس ملونہ گستاخیہ رسول کو رہا کر کے راپ کی تدہائی میں اسے اسپیشل تیارہ دیکھیں اسے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ان کو فارق کے پاس بھیجا ہے آج ہمیں کی چاہیے ہمارے عرباب اختیار کو چاہیے یہ وہاں کوشش کریں اپنا جو ہے نا اپلاؤ اپنی وہاں باتیں اپلائی کریں اور ان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ ہمیں گستاخ رسول کا یہ سر چاہیے جو بندہ چاہیے آپ مطالبہ کرتے ہیں آپ مطالبہ سب کرتے ہیں دونوں ہاتھ کلے کر کے آپ کرتے ہیں آؤ حکمرانوں یہ مسلمانوں کا جذبہ دیکھ لو اگر غیرت ہے اسلام کی اس امت مسلمان ہے تو ہم اس بات پر مقاعدہ اس بات کو بگوانگے دول کہتے ہیں ہمیں اس کا سر چاہیے یہ کوئی بات مطالبہ رسول کی ایک سزا مطالبہ رسول کی ایک سزا میں حیران ہوں ریاست مدینہ کے راگل اپنے والے ریاست مدینہ میں گستاخ رسول کا کیا مقام تھا کھولیے صحیح بخاری جلد نمبر دو کھولیے کتاب المحرد کو لیے باب و قتل قاب ابن اشرف کو لیے حلت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ عظیم جریل القدر صحابی رسول ہے امام الانبیاء جس کا کلمہ آپ اور ہم پر کے خود کو مؤمن خود کو مسلم تصور کرتے ہیں حضرت پاک نے خود اپنی زبان مبارک سے حکم دیا ہے مجھے کعب ابن اشرف کے سر چاہیے اللہ کے رسول کے حکم پر محمد ابن مسلمہ چلی ہے کعب ابن اشرف کا سر لائے اور رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا گستاخ رسول کی ایک سزا حکمرانہ یہ ریاست مدینہ ہے اور ایک عبوراف یہودی اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا ہے وادی خیبر میں ابھی درہ خیبر سیدہ علیہ المتضا کے ہاتھوں ستا نہیں ہوا تھا یہ اس سے پہلے کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عطیب کو بیجا ہے وہ وہاں پہتے ہیں اور آتھ تو ان کے خیلے میں گئے ہیں شب خون مارکے اس بیمان کو قتل کر کے حضرت پاک کے پاس آئے ایسے نہیں آئے جو جمعہ گئی تھی اسے کہا جاؤ حضرت پاک کو خوشقبری دے دو لیکن اس کے جب تک قلعے سے اس کی موت کا اعلان نہیں ہوتا عبداللہ بن عطیب یہ خوشقبری لیے بغیر امام الاندیاء کے پاس نہیں جائے گا جب اس کے قتل کا اعلان ہوا جناسے کا اعلان ہوا سنارہ موت کا اعلان ہوا یہ شخص بھادا ہے اور اتنی تیزی سے حضور کی خدمت میں اس قسطان کے رسول کی موت کا مشتہ لیے پہنچا ہے اور آستے میں گرے ان کی تانگ ٹوٹ گئی لیکن اس کا جثبہ بھی کھنڈا ہوا اپنے سر سے بگری اٹھائی اپنی تانگ کو باندھا فریکچر ہٹی کو باندھا اور پھر ایسے چلے جو اپنے ساتھی کاملے والے حضور پاک تک پہلے بھیجے تھے ان سے پہلے مدینہ پہنچ گئے اور اللہ کی رسول نے پوچھا کام پہ کیا ہوا کہ یا رسول اللہ چھوٹی سی ایک شفاعت کے لیے ایک نشانی ملی ہے اللہ کی رسول نے بسم اللہ پڑھا اور ہاتھ مبارک لگایا تو کام سلامت ہو گئی ریاست مدینہ والوں یو گست آخر رسول کے قتل عام کی باتیں اللہ کی رسول کرتے تھے اور سنو حضور علیہ السلام نے فرمائے مجھے خنجر دکھاؤ جس خنجر سے اس پروار کیا ہے وانس کرنے لگے یا رسول اللہ اندھیرہ تھا میں اس پروار کرنے کے لیے اس کے کمرے میں موجود تھا رشت ہی نہیں تھی میں نے کہا ابو راکھے اس نے آواز دی میں نے اس کی آواز کا اندازہ لگایا سعی بخاری آواز کا اندازہ لگایا اسی آواز کے اندازے پر اس پروار کیا اور میرا خندر جب اس پر لگا تو نشانہ سلک ہو گیا وہ کہنے لگا اپنی بیوی کو میلوں پر کوئی دشمن ابھی ابھی حملہ آور ہوا ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ بار پلین ون میرا کامیاب نہیں رہا میں پلین بی چنوں انہوں نے فوراں آواز کا لہجہ بدلہ وی آف دو ٹاکنگ بدلی پیار کے انداز میں کہا میرے سر میرے بڑے کیا ہوا تاکہ وہ سمجھے میرا کوئی غلام ہے اور لمبی بات کرو تاکہ اندازہ نشانہ سہی پہنچے اب اس کی جہنہ جان کہاں موجود ہے اس پر تیرا ستیہ نہ سہو اے تو میرا غلام ہے تھنخادہ ہے میری تیری موجودتی میں میرے پہ حملہ ہوا پکڑ اس کو عبداللہ کہتے ہیں اب کی بار جملہ لمبا تھا حضور پاک کے بھیجے ہوئے نمائندہ کا وار خطا نہیں گیا اسے پھر نام کر دیا حضور الاسلام نے فرمایا مجھے خنجر دکھاؤ خنجر دیکھا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جبرائیل امین ہے اور بتا رہے ہیں رات کا کھانا اس کے پیت والا اس کے خنجر پہ لگا ہوا ہے یہ ریاست مدینہ یہ ہے یہ کہتے ہیں ہم مضمت کرتے ہیں مضمت ہم جیسوں کے لئے رکھ دو جن کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے تدید ہم جیسوں کے لئے رکھ دو جس کے ہاتھ پہ کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کی قسم مسلمان کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہوتا یا صاحب اختیار کی زبان اور اس کی بغن نہ ہوتا یا اس کا سر نہ ہوتا یوں نہیں ہے یہ توی بات ہے اللہ کی قسم گستاخ رسول کو دیکھیں مجھے اپنا سر اپنے تن پر بوجھ لگتا ہے مجھے اپنے سر پر اپنا تن وزندار لگتا ہے مجھے وہ سر نہیں چاہیے جو رسول اللہ کی گستاخی کو حضم کر جائے میں عرباب اختیار سے کہوں گا عرباب اختیار نے تو ویسے ہی بھیج دیا نا بلیٹ میں رکھ کے آسیہ دے دیا اور وہ تو اپنی گستاخ رسول لڑکی چھڑا کے لے گئے یہ غیرت ہے وہ بھوکتا ہے حضرت حق پر گستاخی کرتا ہے رسول اللہ کی اور یہاں سے بیٹے جیہاں مذہبت کر رہے ہیں اور میں حیران ہوں ہمارے حکمرانوں کے اس لیٹر کے مطن تو دیکھو جو فرانس کے صدر کو لکھا گیا اسے کہتے ہیں ہانے ریول پریزیڈنٹ آف فرانس آپ کے اس عمل سے انتہا پسندوں کو تقویت ملے گئے آپ یہ کام چھوڑ دیں انہا لیلہ و انہا الہی راجعون حضرت پاک کی رسالت پر غیرت کھانے والا انتہا پسند نہیں آجے کے رسول ہوتا ہے انتہا پسند نہیں وہ غازی ہوتا ہے انتہا پسند نہیں وہ مجاہد ہوتا ہے میں سیرت النبی پر یقیناً اس کنونشن میں بات کرتا اس مجمع میں بات کرتا لیکن میں بات مستافی کے شناف کر لی چاہیے آپ میری باتوں کی تائید کرتے ایک بار میں پھر تائید لوں گا آپ تائید کرتے سارے دوستات بلند کر کے گئے تائید کرتے مستافی رسول کا سر چاہیے یا نہیں چاہیے چاہیے یا نہیں چاہیے میں نواز کے چاہیے یا نہیں چاہیے مستافی رسول کی ایک شزا جو تاقر اسول کیاک سبا جو تاقر اسول کیاک سبا اہا غلامی يا رسول میں موت بے قبول غلامی يا رسول میں اور میں ایک جملہ یہاں سمجھانے کیلئے کہتا ہوں حکمرانوں تم عمر ہو جاؤ گی تمہارا نام تاریخ میں لکھا جائے گا سنہری حروم میں لکھا جائے گا ہو سکتا ہے کہ یہ ساری غلطیوں کو بھی وہ چھپا لے کہ تم نے ایک گستاخ رسول کا سر پاک سر زمین پر لائے آتا میں فلاں کو لینے کے لئے فلاں ملک جاؤ گا فلاں ملک کے پریزیٹنٹ سے بات کروں گا مجھے وہ چاہیے تو تو آفیہ کو لانے کے عنوان پہ آیا تھا حکمرانی پہ تو اسے نہیں لاسکا تو فلاں کو لائے گا کام کرنا ہے تو اس گستاخ رسول کو لے کر آؤ یہ سارے ترے ہاتھ چومنے پہ تیار ہوئے کسے لاؤ یار کسے لاؤ جو کرنے والا کام ہے وہ کرو دا گز دا میردان ورنے اس کس پرسی سے کمٹے رہنے کا تمہارا کوئی جواد نہیں دے حیرانگی کی بات ہے کل قیامت میں ظالموں اختیار والوں کل قیامت ہوگا میدانِ معصر ہوگا حوثِ کوثر ہوگا آمنہ خضرِ یطین ہوگے محبوبِ کمریاں ہوگے رحمتِ دوالم ہوگے خلقاءِ راشدین ہوگے حضور کے صحابہ ہوگے اہلِ بیعت ہوگے اولیاء، اقیاء، اصیاء محدثین، مفسرین ہوں گے اور اس دربار میں اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا میرے صحابوں کے پاس جتنی طاقت ہوتی وہ قد دیتے میرے اولیاء کے پاس جتنی حمت ہوتی وہ قد ڈالتے تمہارے پاس اختیار تھا وہ صحیح میری ہوئی اختیار تمہارے پاس تھا تغین میری کی گئی اختیار تمہارے پاس تھا کیچر میری ذات پر اچھائے انہیں کی کوشش کی گئی جس سات پر اللہ مکی نہیں بیٹھنے بیتا جس سات پر اللہ رب العزت اتنی حفاظت کرتا ہے غلیظ بکیوز کی ذات پر نہیں آسکتی جس کو چیرہ رب نے وز جہاں کا دیا جسے ذرفے بل لیجے دی جس کی ذواز کی قسمیں اللہ قرآن سکھائے اور جس کی داتوں کی قسمیں اللہ قرآن سکھائے اور جس کے سینے کی باتیں اللہ قرآن سے کرے جس کی کمک کے بات ختم کرنے کی باتیں رب العزت میں اتارے اس نے پوچھ لیا ظالم وہ کیا جواب تو ایک بار اگر خدا کی قسم یہ کام ہو جائے نا پھر جرحت نہیں ہوگی کسی کو کوئی بھاگے پھر جرحت نہیں ہوگی میں ایک بات کر رہا ہوں تو جو رکھنا علماء موجود ہیں دستار فضیلت سالم کے سر پہ سجدی ہے جو شخص صحیح بخاری کا انتہان دیتا ہے صحیح بخاری کو لیے خطہ مکہ کا باب کو لیے حضر پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ آئے ہیں ساتھے بن کے آئے ہیں سر با سجود ہیں اللہ کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں اعلان کر دیا جس بندے نے بیت اللہ میں اپنی آمد کو یقینی بنایا اس جس بن کو بھی امن ہے پھر اعلان ہوں گا بیت اللہ کا سہم تو بھر گیا اجازت اور دیجئے فروان من دخلا من دخلا دارا ابی صفیان فہو آمین حلت معاویہ کے گھر میں جو بندہ داخل جائے حلت ابو صفیان کے گھر میں جو بندہ موجود ہو جائے اسے امن ہے پھر اعلان کے لیے گزارش کی گئی مجمع اس نے بھی بڑھ گیا لوگ معافی چاہتے ہیں حضور نے فرمایا جس نے گھر کا دروازہ بن کر دیا اسے بھی امن ہے یہ وقت ہے ایک گستاخ رسول جس کا نام مبداللہ بن خطل ہے وہ آیا امام بخاری کہتے ہیں کانا یستطیر بیستان القعبہ وہ قابط اللہ کے دیوار پہ ساتھ قابط اللہ کے غلام پہ خود کو چمتا کر چھپنے کی کوشش کرتا تھا صحابہ اکرام نے ارض کیا یا رسول اللہ یہ گستاخ آیا ہے حضور پاک نے فرمایا اکتل ہوا ہونا اسے یہاں قتل کر دو دیئے خان کے مسلمانوں قابط اللہ میں کوئی آدمی اگر ایک چمتی مارے وہ احرام میں ہو اسے دم دینا پڑتا ہے صدقہ دینا پڑتا ہے وہ ایک مچھرمہ ہے اسے صدقہ دینا پڑتا ہے وہاں کی گھاس اکھینے پہ صدقات ہیں شکار کے لیے آپ سے اشارہ کرنے پہ صدقہ لازم ہوتا ہے لیکن قابط اللہ کی دیوار میں قابط اللہ کے استر میں قابط اللہ کے خلاف میں گستاخ رسول کو حکم نبوی پر گستاخ رسول کو حضور کے فرمای پر گستاخ رسول کو حضور پاک کی ایمہ پر حضور کی نگرانی پر حضور کی وہ جھوکی میں صحابہ نے قتل کیا ہے گویا پتا چلا گستاخ رسول کو قابا بھی پناہ نہیں دیتا سمان اللہ سمان اللہ ایک آش آپ یہ کام کر دانیے تبارک الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا قُسْتْرَى خَرْجْنِ